جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم از نصر اللہ خان اور آپ میکنے چینل سٹڈی ویڈ نصر اللہ خان اچھو اس چینل کو بنانے کا جو بیسک مقصد جو تھا میرے لیے وہ یہی تھا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو خاص طور پہ آئیکوم بیکوم ایمکوم ایم بی اے جو کامرس لائن کے سٹوڈنٹس ہیں ایدر وہ بی بی اے ہو ایم بی اے ہو یا دوسرے بی اے سکاونٹنگ ان کے لیے کچھ سٹوڈی لیکچرز کی تیاری تاکہ ان فیوچر ان کے لیے وہ فائدہ رہے تو یہ سب سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں یہ چینل جس کے اندر آپ کو میں ایڈوانس اکاؤنٹنگ خاص طور پر میں نے اپنی کلاس سے سٹارٹ کی ہیں اس کے کچھ لیکچرز جو ہیں ہم وہ شروع کریں تو اس زمن میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ چینل اور اگر ہماری یہ کامش آپ کو پسند آئے تو ضرور میرے چینلز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پہلا آئیکونز کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور چونکہ انٹرڈکٹری لیکچر جو ہمارا بونس کے اوپر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بچو پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سوال میں آپ کو انٹرڈکٹری لیکچر دے دوں کہ بونس کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ بونس ہوتا کیا ہے تو کہ بونس سے مراد کہ جب بھی انہیں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے تو وہ اس پروفٹ کو شیئر کرتے ہیں اپنے شیئرولڈرز کے ساتھ تو ان کے ساتھ پروفٹ کو شیئر کرنے کے لیے اس کے دو اپروچز ہو سکتی ہیں کہ آئیدر بھائے یا تو وہ کیش میں اس کے ساتھ شیئر کر لیں یا پھر وہ اس کے شیئرز بنا کے اپنے شیئرولڈرز کو دے دیں تو کیش والی پوزیشن کو تو خیر کام یہ ڈیل کیا جاتا ہے تو دوسری پوزیشن جو شیئرز ایشو کیے جاتے ہیں وہ زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے تو آج ہم اس حوالے سے یہ انٹریز پڑھیں گے کہ کس طریقے سے کمپنی بونس شیئر ایشو کرتی ہے تو اس کے لیے بچو یاد رکھئے کہ صرف دو ہی انٹری ہیں جو پاس کی جاتی ہیں جس میں سب سے پہلی انٹری ڈیکلیئر بونس شیئر تو اس کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہیڈز ہوتے ہیں کہ جب کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے تو وہ سارا پروفٹ کیونکہ شیئرولڈرز کے درمیان بانٹی نہیں ہے وہ کیا کرتی ہے کہ کچھ پروفٹ اپنے مختلف جو ریزروز اکاؤنٹ ہے اس کے اندر رکھتی رہتی ہے اور وقتن فوقتن جب کمپنی کو پروفٹ ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے رکھتی ہے آپ نے انہیں اکاؤنٹس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور جب آپ اس کی انٹری کریں گے کہ جس اکاؤنٹ سے آپ نے بونس دینے تو آپ ان اکاؤنٹس کو ساتھ ساتھ ٹیپٹ کرتے جائے گا ان میں سے کچھ اکاؤنٹس میں آپ کے لیے لفت دیتا ہوں لائٹ شیئر پریمیم اکاؤنٹ جرنل ریزرو اکاؤنٹ ریزرو فنڈ اکاؤنٹ پروفٹ ریزرو فنڈ اکاؤنٹ اور پروفٹ اور لس اپروپرییشن اکاؤنٹ تو یہ سارے اکاؤنٹ آپ ڈیبٹ کیف کرتے جائیے اس کی وجہ کہ لازمی نہیں کہ پانچوں ہیڈ ڈیبٹ ہوں ایک یا دو ہیڈز ڈیبٹ ہوں گے تو جس میں سے وہ سوال میں بتائے گا کہ کون سا ہیڈ سے پیسے ڈیکلیئر کیے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دینا ہے اور کریڈٹ آپ کیا کریں گے بونس ٹو شیر ہولڈر اکاؤنٹ یہ ہماری پہلی انٹری سا پاس کی جا سکتی ہے آگے میں بھی آپ کو اس کے سوال بھی کرواؤں گا پانچوں سوال آپ کی بک کا تو اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا لیکن یہ انٹروڈکٹری لیکچر جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے آپ کو آگے والے سوالوں کو سمجھنے بھی مدد ملے گی جب آپ یہ ڈیکلیئر کر دیں گے بونس شیر ہولڈر کے لیے تو دوسری انٹری اس کی ایشو اس کی ہوتی ہے ایشو بونس شیر تو جب آپ اس کو ایشو کریں گے تو ایجس اکاؤنٹ کو آپ نے بونس شیر ہولڈر کریڈٹ کیا تھا تو بونس شیر ہولڈر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور شیر کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کمپنی کو کیپٹل ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ شیر اس ایشو کرتی ہے تو چونکہ یہ بونس شیر ہیں تو بونس شیر کے لیے بھی کیپٹل اکریز ہو رہا ہے تو عمومن تو یہ ہی انٹری کی جاتی ہے لیکن کچھ ایک آدھا کیس ایسا ہے کہ جہاں پہ پریمیم کے اوپر بھی یہ شیر جاری کر رہی جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو شیر پریمیم کو کریڈٹ کرنا پڑے گا لیکن اس انٹری کے لیے میں آپ کو سانسار بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹری اپشنل ہے اگر شیر پریمیم پہ جاری کیے جائیں تو یہ انٹری ہو گئی وگرنا صرف بونس شیر ہولڈر اور شیر کیپٹل یہ انٹری کی جائے گی اچھا باز وقال اب ایشو ہے کہ اس میں اماؤنٹس کیسے لکھی جائیں تو اس کے لکھنے کے دو اماد طریقے میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے شیر کیپٹل کا 50% ہے ایس سپوز میں آپ کو بتاؤں ایک ایسامپل کہ شیر کیپٹل کا 50% آپ نے بونس ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ شیر کیپٹل کی ہے لیٹس سپوز 15 لاکھ کا شیر کیپٹل ہے تو آپ اس کا 50% لیجیے گا تو وہ 7 لاکھ 50,000 بن جاتا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 7 لاکھ 50,000 کا آپ نے بونس ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کے پاس ان ہیڈز میں سے کون سا ہیڈ موجود ہے تو جو ہیڈ موجود ہے آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دینے ہیں لیٹس سپوز ہمارے پاس جرنل ریزرپ پڑا ہوا ہے اور ساڑھے سات لاکھ روپے سے آپ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں کریڈٹ آپ کریں گے بونس ڈو شیر ہولڈر ساڑھے سات لاکھ روپے تو یہی ساڑھے 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 سیون لیکھ 50,000 آپ کی یہ انٹری آجائے گی بونس ڈو شیر ہولڈر کو شیر کیپٹل یعنی کہ ایک انداز تو یہ بالکل سیدھا ہے کہ جہاں پرسنٹیج میں اماؤنٹ آپ کو گیون ہوتی ہے اور اس پرسنٹیجی اماؤنٹ کے ذریعے سے ہم بونس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور جو اس کا دوسرا طریقہ ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ بعض وقت کمپنی یہ شو کرواتی ہے کہ جو پہلے سے موجودہ شیر ہولڈر ہیں لیٹس سپوز کہ جن کے پاس پانچ شیر پہلے سے موجود ہیں تو آپ ان کو ایک نیا شیر بونس شیر جاری کر دیں تو اس طرح حال میں آپ کو ایک ورکنگ میں چھوٹی سی بتا دیتا ہوں کس ورکنگ کے ذریعے آپ نمبر اف شیر نکال سکتے ہیں نمبر اون نمبر اف بونس شیر نکالنے کا فارمولا ٹوٹل شیر انٹو نمبر اف نیو شیر ڈیوائیڈڈ بائی نمبر اف ڈڈ شیر اچھا اس میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ٹوٹل شیر ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ شیر کیپیٹل ہے یعنی کہ جو آپ کا ایشوڈ کیپیٹل کے شیر ہیں اس میں آپ تھرائی اس کیپیٹل آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنا تو اس فارمولے کے ذریعے آپ نمبر نکال لیں گے تو دوسرے نمبر پہ ہمیں چونکہ ان انٹریز میں لکھنے کے لیے اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے تو دوسری ساتھ ہی آپ ورکنگ کیجئے گا اماؤنٹ آف بونس شیر اور اماؤنٹ لکھنے کے لیے جو آپ کے پاس نمبر آف بونس شیرز گیون ہے اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں اگریڈ ویلیو کے ساتھ اگریڈ ویلیو مینز کہ ایک شیر آپ کتنے کا جاری کرتے ہیں ایدر دس ویل بی پار ویلیو پریمیم اور ڈسکاؤنٹ زیادہ تر پار ویلیو یعنی کہ جتنے کا اصل ہوتا ہے آپ اسی پہ دس روپے سو روپے اور بعض اوقات پریمیم پہ جاری کر دیا جاتا ہے تو آپ پھر وہ اس اماؤنٹ میں جو پار اماؤنٹ اس میں ایڈ کر گئی اماؤنٹ آگے کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے آپ کے پاس ایک سکنیفگنٹ فگر آ جائے گی اور وہ ہماری ٹوٹل بونس ہوگی اب اس ٹوٹل بونس میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے سوال میں یہ گیون ہوتا ہے کہ آپ نے ان ہیڈز میں سے کس میں سے کتنا نکالنا ہے تو جو وہ سوال میں بتائے گا آپ نے اس کے مطابق اس کو چلنا ہے اچھا اسی ہی لیکچر کے اوپر چونکہ یہ سامنے آپ کو گیون ہے جب بھی آپ بونس کے سوال کریں تو آپ یہ انٹرڈکٹری لیکچر ضرور دیکھیں اس کے ذریعے سے آپ کو اس پورے آگلے سوالوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی تو ساتھ ہی میں آپ کو اس لیکچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ ہمارے پاس یہ موجود ہیں تو کوئیسن نمبر فائیو جو آپ کی بک کا بک میں سویل افضل یوز کر رہا ہوں اور ایک چیز میں یہاں پہ اور ایٹ کرتا چلوں کے کئی سوالات ہیں آپ کی بک میں لیکن جو موسٹ امپورٹن جو پیپر پوائنٹ او ویو سے ہیں میں آپ کو سرے وہی سوال یہاں پہ اپنے لیکچرز میں سے سکھایا کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کی پیپر پوائنٹ او ویو سے تیاری بڑی اچھی رہے تو کوئیسن نمبر فائیو کو میں ڈسکس کر رہا ہوں ساتھ ہی سویل افضل کی بک کا احمد کمپنی انلیمیٹڈ جس کا 50% جو ہے اور اس کے پاس کوئی بیلنس پڑا ہوا ہے ایٹ لیکس روپیز کا جنرل ریزرب میں اور فائیو لاک روپیز کا ایک پروفیٹ این لاس اکاؤنٹ تو یہ ادھر آپ کو واضح کرتا چلوں یہ جو میں نے ہیڈز آپ کو لکھ کے بتائے ہوئے ہیں ان میں سے چونکہ یہ ہیڈز میں اماؤنٹ کیون ہے تو ابھی ہمارا سوال یہ نہیں کہ جو سوال میں ٹوٹل اماؤنٹ ہے آپ اسی سے ڈکلیئر کریں ہم ابھی آگے سوال پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ بتا رہا ہے کہ اس ہیڈز میں اتنے پیسے موجود ہیں تو دیریکٹرز آف دی کمپنی ریزالو ریزالو میں انہوں نے فیصلہ کیا تو ایشو بونس کے ہم بونس دیں گے تو دی شیئر ہولڈرز اب یہ اماؤنٹ ہماری آ رہی ہے کہ ایڈ ریٹ آف فورٹی پرسنٹ آف دی پیڈ اپ کیپٹل آپ کا جتنا بھی پیڈ اپ کیپٹل ہے اس کا فورٹی پرسنٹ تو اگر میں یہاں ورکنگ کردہ چلوں کہ ہمارا پیڈ اپ کیپٹل جو بن جاتا ہے وہ تقریباً پہلے تو ہم یہ دیکھنے کہ ہمیں پیڈ اپ کیپٹل نکالنا ہے جو آخرائس کیپٹل ہے اس کے ٹوینٹی تھاؤزنڈ شیئر ہیں اور ہنڈرڈ روپیز کا وہ ایک ہے تو یہ تقریباً ہماری اماؤنٹ بن جاتی ٹوینٹی لیکس اور اس کا جو اشوڈ کیپٹل ہم نکالیں گے تو آپ کے اس ٹوینٹی لیکس کا جو فورٹی پرسنٹ جو ہمارا پیڈ اپ کیپٹل ہے تو وہ دس لاک بن جاتا ہے اب اس اشوڈ کیپٹل کا چونکہ اس نے سوال میں یہ کہا کہ آپ نے بونس دینا ہے فورٹی پرسنٹ آب دا پیڈ اپ کیپٹل تو چونکہ یہ پیڈ اپ کیپٹل دس لاک نکل چکا ہے تو بونس کی اماؤنڈ نکالنے کے لیے آپ نے اس دس لاک روپے کا فورٹی پرسنٹ لیا تو یہ اماؤنڈ بن جاتی ہے فور لاکس اب یہ واضح ہو گیا کہ ہمارا جو بونس ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ چار لاک روپے سے ہم نے ڈیکلیئر کرنا ہے اچھا اب چونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہیٹس کون کون سے گیون ہے تو اس سوال میں دو ہی ہیٹ گیون تھے پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ اور جرنل ریزر اکاؤنٹ اور اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے کس اکاؤنٹ میں سے کتنا ڈیکلیئر کرنا ہے تو آگے کوئسن میں بتایا ہوا ہے کہ فار دس پرپس روپیز ڈو لاک ففٹی تھاؤزنڈ آٹ ٹیکن آٹ آف پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ تو دو لاک پچاس ہزار روپے ہم پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ سے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو بیلنس ہے تو چونکہ ہمارا ٹوٹل جو بونس تھا وہ چار لاک کا بنا تھا تو دو لاک پچاس ہزار روپے ہم لے چکے ہیں پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ سے اب جو اس کا بیلنس اماؤنٹ بنتا ہے تو آپ اس کے ڈیفرنس لے دیجئے گا وہ بن جاتا ہے ون لاک ففٹی تھاؤزنڈ تو وہ جرنل ریزر سے ہم ڈیکلیئر کر دیں تو یہ ہماری پہلی انٹری پاس ہوگی تو باقی یہ چونکہ میں نے لیکچر کے پر لکھا تو باقی انٹری اب ہٹا دیجئے گا تو انٹری بنے گی جرنل ریزر پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ تو بونس ٹو شیئر ہولڈر فور لاکھ روپیز اور اسی اماؤنٹ سے یہ جو فور لاکھ ہے آپ اس کو ٹکلیئر کر دیجئے گا چونکہ اس سوال میں پریمیم کے ذکر نہیں ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں تو ہماری انٹری بنی بونس ٹو شیئر ہولڈر ٹو شیئر کیپٹل اکاؤنٹ تو بچھو اس طریقے سے ہم یہ انٹری سپاس کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ لیکچرز نوٹ کر کے اگلے سوال بھی کریں تو آپ کے لئے بڑی آسانی رہے گی تو میرے کوشش ہے کہ میں اگلے لیکچرز کے اندر اگلے سوالوں کو بھی کور کروں اور اس طریقے سے لیکن جیسے ہی ہم اگلے لیکچر پر موف کریں گے تو آپ کے لئے ایک تھوڑا سا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پرانا یہ جو لیکچر ہے انٹرڈکشن یہ ضرور دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ بگلا جو ویڈیو ہے وہ دیکھئے گا تو میری کاوش اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ